پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مریم نواز کی صورت میں کسی بھی صوبائی اسمبلی میں خاتون قاہد اہوان کا شناؤ کیا گیا ہے۔ آداد و شمار کے مطابق مسلم ریگنون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے اپنے والد میاں نواز شریف اور چتہ شہباز شریف کے برعکس یک طرفہ مقابلے کے بعد وزیر اعلیٰ کا الیکشن جیت دیا اور انہوں نے حلف اٹھاتے ہی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ روز نامہ امت کی ایک ریپورٹ کے مطابق پنجاب کی پارلیمانی تاریخ میں وزیر اعلیٰ کے لیے پہلا الیکشن 1988 میں سیاسی جماعتوں کی بحالی کے بعد ہوا جس میں میاں نواز شریف دوسری مدد کے لیے وزیر اعلیٰ چنے گئے اور سردار فاروق لغاری اپوزیشن لیڈر مقرر ہوئے۔ تاہم وہ نواز شریف کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے میں ناکامی کے بعد اسٹیفہ دیکھ کر مرکز میں چلے گئے اور پانی اور بجری کے وزیر مقرر ہوئے۔ انیس سو نوے میں نون لیگ کے غلام اہدروائی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو اس وقت سپیکر میاں منظور احمد بٹو نے سیاسی وفادانی تبدیل کرنے اور پارلیمانی تاریخ میں ادم اعتماد کی تحریک کامیاب کروائی جس میں پیپرسپاٹی نے ان کے ساتھ دیا اور غلام اہدروائی شکست کھا گئے۔ وہ دو سال وزیر اعلیٰ رہنے کے بعد سبک دوش ہوئے تو میاں منظور احمد بٹو 25 اپریل سن 1993 میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے لیکن وہ صرف 84 روز کے لیے ہی وزیر اعلیٰ رہے۔ اس دوران اسمبلیاں تحلیل ہوئیں تو شیخ منظور الہی نگرہ وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے لیکن ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہی سپریم کورٹ نے یہ اسمبلیاں بحال بھی کر دیں اور منظور وٹو پھر وزیر اعلیٰ بن گئے۔ تاہم ایک سال 388 روز وزیر اعلیٰ رہنے کے بعد وہ نے رخصت ہونا پڑھا اور پیپرس پارٹی کی مدد سے ملکی تاریخ میں پہلی بار کم ترین عراقین کے ساتھ سردار عارف نے کئی وزیر اعلیٰ پتجاب منتخب ہوئے جو ایک سال 51 روز وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 1997 میں نون لیگ کو فتح حاصل ہوئی تو پہلی بار جہاں مرکز میں میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ بنے وہی پنجاب میں ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ یہ وہ انتخاب تھا جس میں چودری پرویز الہی اور نواز شریف کی خاندان میں پہلی بار اختلافات سامنے آئے لیکن اسے ہواد نہ دی گئی۔ اور جب 12 اکتوبر کو جنرل پرویز مشرف نے سمیہ تحلیل کر کے شریف خاندان کو پبند اسطلح حاصل کیا تو اس وقت شہباز شریف دو سال 34 روز تک وزیر اعلیٰ رہ چکی تھے۔ شریف خاندان کی جلوہتنی کے دوران چودری خاندان نے پرویز مشرف کا ساتھ دیا جس کے نتیجے میں دو آزار دو کے عام انتخابات میں چودری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے جو اسمبلی کی مدد پوری کرنے والے پہلے وزیر اعلیٰ ثابت ہوئے۔ جبکہ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے نواز شریف بحالی جمہوریت 1985 کے الیکشن میں بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بنے تھے اور 1990 تک 5 سال اور 119 روز تک وزیر اعلیٰ رہنے کا ریکارڈ بنا چکے تھے۔ خیال رہے کہ بارلیمانی تاریخ میں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کسی بھی منتخب وزیر اعلیٰ کا کم ترین عرصہ 11 اپریل 2008 سے 8 جون 2008 تک صرف اٹھاون روز کر رہا جس کے بعد شہباسری وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ وہ 2009 میں 25 فروری سے 30 فروری تک دونر راج نافذ ہونے کے باعث غیر فعال بھی رہے اور پھر 2013 اور 2018 کے عام انتخابات کے بعد بھی پوری مدد کے لیے وزیر اعلیٰ رہے۔ تاہم 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے سردار عثمان وزیر اعلیٰ نے اور ان کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد لانے اور ان کے استیفعے کے بعد پہلی بار شریف خاندان کو وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں سخت ترین مقابلے کا سامن کرنا پڑا۔ اس دوران سردار عثمان وزیر دین سال 253 روز تک وزیر اعلیٰ رہے۔ واضح رہے کہ جس طرح شریف خاندان نے آسان مقابلوں کے بعد وزیر اعلیٰ کے منصب کا طویل ریکارڈ قائم کیا اس خاندان کی حمزہ شہباز کا کم ترین عرصے تک صرف 87 روز تک وزیر اعلیٰ رہنے کا بھی ریکارڈ قائم ہوا۔ نون لیگ ہی کا ریکارڈ سردار دوست محمد خوصہ کی 58 روزہ وزیر اعلیٰ کا بھی ہے لیکن انہوں نے اپنی قیادت کیلئے منصب چھوڑا تھا۔ جبکہ حمزہ شہباز شریف ہنگامہ خیز الیکشن میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے اور عدالتی فیصلے کے باعث و مکتوش بھی ہوئے۔ ان کے بعد چودری پرویز الہی ستاہیس جنائی سن 2022 کو وزیر اعلیٰ نے اور ایک سال ستاسی روز کے بعد انہوں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے شدی دباؤ پر استفادے دیا اور اسمبلی تحلیل کروا دی۔ اس مرحلے پر بھی نئی پارلیمانی تاریخ رقم کی گئی کہ انہوں نے اسمبلی کی تحلیل کی اسمبلی پر دستخط کرنے والے روز ہی دن کے ابتدائی پہر میں اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا تھا اور اس کے تیسرے پہر اسمبلی توڑ دی تھی۔ تاہم اب حالیہ آٹھ فروری کے الیکشن میں پہلی بار وہ خود ان کا کوئی بیٹا بیٹی یا بیوی حتیٰ کے قریبی ساتھی بھی پنجاب اسمبلی کا روکر منتخب نہیں ہو سکا۔ پنجاب اسمبلی کی مدت کے دوران کم ترین عرصے کے لیے وزریادہ رہنے والوں میں پی 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 دور کے تین وزرعالہ ملک مہراج خالید، غلام مصطفیٰ کر اور حنیف رامے کے نام بھی شامل ہیں۔ موسیقا جائے گا